مجھے خود یاد ہے ماشاءاللہ بزم میں اس وقت علماء تشریف فرما ہے خطبہ طلاب علوم دینیاء تو میں ارز کروں کہ میری زندگی کا ایک واقعہ ہے میں واشنگٹن گیا تھا غالباً یہ سن 1992-1993 کا واقعہ ہے وہاں مجلسیں پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی تو میں نے اسی آیتِ کریمہ کو آیتِ تطہیر کو عنوان قرار دیا تین دن مجلسیں ہو گئیں اس کے بعد ایک دوسرے بزرگ مجھ سے ملے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کس آیت پر مجلسیں پڑھیں بہت کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے مگر بہرحال چونکہ ایک افادہ ہے اس میں تو میں نے کہا آیتِ تطہیر پر کہا رہے آپ نے بھی کس فرسودہ آیت کا انتخاب کیا ہے ارے بھائی اب تو یعنی انہوں نے جو کچھ جملے کہے اس کے بعد میرے انگنونٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے یہ تعجب ہوا کہ یہ صاحبِ ممبر ہے جو ممبر کی جو قرآنِ مجید کی ایک آیت کو کہہ رہا ہے کہ کس فرسودہ آیت کو آپ نے عنوان قرار دیا ہے ارے قرآنِ مجید کا حرف حرف وہ ہے جس پر زندگی کی تازگی کی تابناکی کی وہ چمک ہے کہ اس کی چھوٹ جس پر پڑ جائے وہ زندہ ہو جائے یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے حیو قیوم متکلم کا حیو قیوم کلام ہے یہ قرآنِ مجید ہے اور یہ میں اپنی زندگی کا طالب علمانہ تجربہ عرض کر رہا ہوں جب بھی اسی آیت پر آیتیں تطہیر پہ کم سے کم تیس پہنی تیس چالیس مجلسیں پڑ چکا ہوں گا مگر جب بھی ممبر پر آیا اور اس آیت کا انتخاب کر کے اس پر گفتگو شروع کی پچھلی جتنی مجلسیں پڑی تھی سب ایک طرف پھر نئے مطالب ذہن میں آتے چلے گا اور اس طرح مطالب آتے ہیں کہ پھر ایک گھنٹے میں ان مطالب کا سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے دیکھئے آیت تطہیر کا ترجمہ تو آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا ظاہری ترجمہ تو اب میں دوبارہ کیا عرض کروں آیت تطہیر کے سلسلے میں بعض حضرات ایک بحث کرتے ہیں کہ آیت تطہیر میں جن ہستیوں کا ذکر ہے اہلِ بیت کا وہ اہلِ بیت کون ہیں اس فہرس میں کون کون حضرات شامل ہیں اور کون کون حضرات شامل نہیں ہے اب اس میں مکتبِ فکر آگے بڑھا اور ایک کو اس نے کہا کہ صاحب اہلِ بیت کی دو فہرستیں ہیں ایک فہرست ہے وہ جو قرآنی اہلِ بیت ہیں اور ایک اہلِ بیت وہ ہیں جو حدیثی اہلِ بیت ہیں اب میں اشارات کروں گا اور اس کے بعد راہِ حل کیا ہے تو کچھ جواب نقضی ہوگا کچھ حلی حلی جواب اسے کہتے ہیں منطق کی زبان میں کہ جو شبہ ہے اس کو علمی طور پر حل کر دیا جائے وہ ہے حلی جواب نقضی جواب یہ ہے جسے میں اس طرح ادا کروں جو بچوں کو بھی یاد رہ جائے کہ جنابے والا نقضی جواب یہ ہے کہ سوال کرنے والے کے موہ پر ایک ایسا زوردار تماشا لگاؤں کہ وہ موہی سلامت نہ رہے جو سوال اٹھا سکے اسے کہتے ہیں نقضی جواب یعنی سوال اور ذرا سا اسے ہلکا کرنوں تو یہ کہوں کہ نقضی سوال اسے کہتے ہیں نقض کر دینا یعنی سوال قائم ہی نہ رہے کہ وہ جواب مانگنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو سوال کی ختم ہوگا � Viele کھڑا ہوگا کھڑا کو کھڑا کھڑا یعنی 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 یعنی